اسلام علیکم شورنٹس آج ہم ورک اینڈ انرجی کا سکس لیکٹر سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایبسلوٹ گرائیوٹیشنل پوٹینشل انرجی اینڈ سکی ویلاسٹی تو سب سے پہلے آج کے لیکٹر پر ایک نظر کہ آج ہم کن کن سرپس کو کور کریں گے سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے ایبسلوٹ پوٹینشل انرجی اس کے بعد اس کی ڈیریویشن فار گرائیوٹیشنل فیلڈ اس کے بعد اس کا جو ریلیشن آئے گا اس پہ ہم انیلسیز کریں گے اور لاسٹ میں سکی ویلاسٹی ایبسلوٹ پوٹینشل انرجی اس سے پہلے ہم نے پوٹینشل انرجی کو پڑھا تھا تو وہ گرائیوٹیشنل پوٹینشل انرجی جو ہم نے فارمولا وہاں پہ پڑھا تھا that was MGH تو ایک بات ماند میں رہے کہ that was relative پوٹینشل انرجی ایبسلوٹ پوٹینشل انرجی یہ کیا چیز ہے it is the amount of work done by gravitational field in displacing an object forma given point in space to infinity یہ وہ work done ہے جو gravitational field perform کرے گی کسی object کو ایک point سے infinite تک لے کے جانے کے لیے دوسرا اس کو اگر ہم define کرنا چاہے تو یہ اسنا بھی ہوگا کسی بھی object کو infinite سے اس point تک لے کے آنے کے لیے جتنا work done ہم perform کریں گے that will be absolute potential energy یہ دونوں cases میں ٹھیک ہے اور infinite کا word کیوں یوز کیا کیونکہ infinite وہ point ہوگا جہاں پہ potential energy کی value جو ہے وہ zero ہو جائے گی کیونکہ gravitation field zero ہو جائے گی فارمولا اگر ہم دیکھیں تو that is u equal to minus g capital m m over r capital g gravitation constant capital m mass of earth small m mass of that object جس کو ہم displace کرنا چاہے ہیں اور r وہ distance ہے جہاں سے ہم infinite تک لے کے جانا چاہے ہیں تو یہ کوئی بھی r general distance ہوگا ہمارے پاس لیکن ایک بات ہمارے mind میں رہے کہ یہ جو r distance ہے یہ center of earth سے میر کیا جا رہا ہے اور earth کی surface کے قریب قریب اگر ہم دیکھیں تو اس کا فارمولا ہوگا minus g capital m m over capital r یہاں پہ جو distance ہے وہ radius of earth کے equal ہوگا تو surface of earth پہ جو absolute gravitation potential energy ہے وہ minus g m m over capital r کے equal ہوگی تو اب اس کی جو derivation ہے اس پہ ہم آ رہے ہیں تو ہم assume کر رہے ہیں جی کوئی object ہے جس کو ہم one point سے n point تک لے کے جا رہے ہیں اور یہ n point infinite پہ ہے لیکن ابھی ہم کیا کریں گے ہم one سے n تک کا جو work done calculate کریں گے اور ہم نے اب کیا کر لیا ہم نے one سے n تک total path کو ہم نے small intervals میں divide کر دیا ہے اور اس طرح divide کر دیا ہے کہ یہ ان intervals میں جو force ہے وہ constant رہتی ہے یہ intervals اتنے small ہیں کہ ہر interval میں ایک interval سے جب دوسرے interval میں آئیں گے تب force change ہوگی لیکن اس interval میں ہر interval میں جو force ہے وہ constant رہے گی تو ہمارا کام کیا کہ ہم total work done find کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ one سے n step تک یہ n step میں ہم کتنا work done کریں گے یہ total work done ہم find کرنا چاہ رہے ہیں تو جس کے لیے جو اگر mathematical form اگر ہم write کرنا چاہیں تو کیا write کریں گے w12n equal to w122 پہلے سے دوسرے step کا work done plus work done 2 to 3 second سے third step کا work done پھر third سے fourth step کا work done plus one plus n minus n2 n یہ last step کا work done تمام work done ہم نے find کرنا ہے یہ total steps کے اور سب کو add کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس total work done کس کے equal ہوگا یہ اگر n point infinite پہ ہوگا تو یہ absolute gravitation potential energy کے equal ہوگا تو first step کی اگر ہم جو calculation کریں تو تو سب سے پہلے جو ایک چیز دیکھیں کہ جو gravitation force ہے that is gmm over r's کے یہ love gravitation سے ہے r کیا چیز ہے یہ ہر step کے center سے earth کے center کا distance ہے تو یہ r ہے first step کے لیے اگر r کی value اس میں ہم دیکھیں گے تو وہ ہم کس طرح calculate کریں گے تو سب سے پہلے جو work done ہے پہلے سے دوسرے step کا تو یہ f into delta r dot product ہے اور against the gravity move کریں against the gravity جب ہم move کریں گے تو یہ cause 180 آئے گا تو یہ cause of 180 minus 1 minus f into delta r delta r کی جو value ہے وہ ہم find کر سکتے ہیں تو ابھی تک کے لیے جو ہم دیکھیں جو equation 1 ہے ہمارے پاس یہ پہلے سے دوسرے step کا work done ہے gmm over delta r into r square اور ساتھ اس کے جو ہے وہ minus کا sign ہے اب دو چیزیں یہاں پہ ہمیں چاہیے ایک تو delta r کی value چاہیے جو کہ دونوں step 1 اور step 2 step 3 اور step 4 step 4 اور step 5 یہ interval ہے ہمارے پاس اس کا اپس میں جو difference ہے وہ delta r ہوگا ہر step کے لیے اور r square یہ center of step سے center of earth کا distance ہے delta r first step کے لیے r2 minus r1 اور r square کے لیے اب ہم نے کام کرنا ہے کیونکہ delta r ہمارے پاس آ چکا ہے r scale کے لیے ہم کام کیا کریں گے r اصل میں کیا چیز ہے یہ mid point کا distance ہے یہ بات اس میں ہم نے اسے پہلے کی تھی کہ r center of step سے distance ہے تو یہ جو mid point ہے r1 اور r2 کا تو r1 plus r2 divided by 2 تو یہاں پہ r2 کے اگر value ہم substitute کر دیں جو کہ delta r plus delta plus r1 تو یہ آ جائے گا r1 plus r1 plus delta r divided by 2 2 r1 plus delta r divided by 2 اور یہ r will be equal to r1 plus delta r divided by 2 ہمیں کہہ چاہیے ہمیں r square چاہیے تو ہم اب r square کے لیے scaring کر لیں گے scaring جب کریں گے تو یہ a plus b whole square کا فارمولا یہاں پہ substitute کریں گے تو یہاں دیکھا r square equal to r1 square plus r1 delta r plus delta r over 2 whole square delta r over 2 whole square یہ very small term ہے اس کو ہم ignore کر دیں گے تو جو ہمارے پاس آئے گا relation r1 square plus r1 delta r کی value substitute کریں گے r2 minus r1 تو یہاں سے آ جائے گا r1 square plus r1 r2 minus r1 square r square اب کس کے ایک اول آ جائے گا کیونکہ r1 square r1 square کے ساتھ جب یہ cancel out ہوگا تو r square will be equal to r1 r2 اب جس طرح کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ جو ہمیں دو چیزیں چاہیے تھیں delta r چاہیے تھا r square چاہیے تھا دونوں چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں اس کو اس equation 1 میں substitute کر دیں گے اور work done کی value جو ہمارے پاس آئے گی that will be work done 1 to 2 equal to minus gmm over r1 r2 into r2 minus r1 1 over r1 r2 جو blackٹس ہیں اس کے اندر ہم لے جائیں گے یہ divide کر دیں گے تو یہاں سے ہمارے پاس جو آئے کا فارمولا پہلے سے دوسرے step کا work done minus gmm into 1 over r1 minus 1 over r2 اسی طرح دوسرے سے تیسرے step کے لیے جو work done ہوگا جو کہ second interval ہے ہمارے پاس that will be minus gmm into 1 over r2 minus 1 over r3 یہ پہلے والے work done کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسی طرح بجائے ساری calculation کریں اسی symmetry کو دیکھتے ہوئے ہم نے آگے calculation start کر دی ہے اسی طرح third step کے لیے minus gmm into 1 over r3 minus 1 over r4 similarly جو last step ہے اس کے لیے work done آئے گا work done n minus 1 to n equal to minus gmm into 1 over rn minus 1 minus 1 over rn اب اگلا ہمارے پاس کام کیا تھا ہم نے سب steps کے work done کو add up کرنا ہے تو یہاں پہ add up کریں گے تو کیا آئے گا ہمارے پاس minus gmm into 1 over r1 minus 1 over r2 plus minus gmm into 1 over r3 r2 minus 1 over r3 اسی طرح last step کے لیے work done آئے گیا اب اس تمام اگر ہم terms کو دیکھیں تو minus gmm یہ term constant آ رہی ہے اس کو ہم باہر لے آئیں گے یہ common آ رہی تھی تو common ہیے ہم نے جب لے لیا تو باقی جو braces میں ہمارے پاس چیز لے گی that is 1 over r1 minus 1 over r2 plus 1 over r2 minus 1 over r3 plus 1 over rn minus 1 minus 1 over rn تو یہ brackets جب open کریں گے تو 1 over r2 1 over r2 کے ساتھ cancel ہوگا 1 over r3 1 over r3 کے ساتھ cancel ہوگا اسی طرح 1 over rn minus 1 اس سے previous یہ minus میں آئے گا اس کے ساتھ cancel out ہو جائے گا final ہمارے پاس جو 1 to n point کا work done آئے گا that will be minus gmm into 1 over r1 minus 1 over rn یہ 1 to n کا work done آگیا اب absolute potential energy کے لیے کیا کام ہے جی n کو ہم assume کرلیں گے یہ infinite پہ point ہے اگر infinite پہ ہے تو rn equals to infinity اور 1 over rn equal to 0 تو یہاں سے 1 to infinite کا جو work done ہے that will be u u کیا چیز ہے absolute gravitation potential energy equals to minus gmm over into 1 over r1 minus 0 that is minus gmm over r1 اور generally at any distance r کی اگر ہم بات کریں گے تو minus gmm over r جو کہ ہم نے اس سے پہلے فارمولا اس کی definition میں ہی دیکھا تھا اور near the surface of earth ہم radius of earth کو assume کرلیں گے یہ absolute gravitation potential energy کی value less negative ہوگی decrease ہوگی decrease minus میں ہوگی mathematically دیکھا جائے تو یہ پھر increase ہوگی maximum values کی کیا ہوگی zero جو کہ infinite پہ ہوگی اور دوسری یہ point جو کہ ہم نے بات جو ہے وہ کی تھی definition میں کہ اس point سے infinite تک لے کے جانے کے لیے infinite سے اس point تک جو ہے لے کے آنے کے لیے تو twice of zero point یہ arbitrary ہے یہ ہماری twice پہ ہے کہ ہم zero کہاں پہ لے رہے ہیں اگر infinite سے اس point تک لے کے آ رہے ہیں تو اس point پہ پھر gravitation جو potential energy ہے وہ zero ہوگی infinite پہ maximum ہوگی اور اس کی value minus gmm over r ہوگی اور اگر اس point سے infinite تک لے کے جانے پھر infinite پہ zero ہوگی تو value total وہ same رہتی ہے صرف minus sign sign جو convention ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہوگا اس چیز میں اور جو important چیز ہے وہ کیا چیز ہے جی اصل جو change کتنا آ رہا ہے یہ چیز ہے میں یہ چیز ہے میں نہیں ہے کہ آپ infinite سے اس point تک جا رہے ہیں infinite سے اس point تک آ رہے ہیں absolute value isn't important نہیں ہے جو اصل important چیز ہے that is change in potential energy جو کہ اس point سے infinite تک کا جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیفرنس آئے گا escape velocity escape velocity کہ جو definition is the minimum initial speed needed for a free non propelled object to escape from the gravitational influence of a massive body سادہ زبان میں اگر بات کریں تو یہ وہ کم سے کم initial speed ہے کسی بھی object کی جو اسے ارث کی یا کسی اور planet کی یا کسی سٹار کی gravitational field کو escape کرنے کے لیے required ہے یہ میں پتہ ہے ایک بال ہے ہمارے پاس اپورڈ ترو کریں تو وہ ایک ہائٹ تک جاتے اس کے بعد واپس آ جاتے اور اگر اس کو ہم speed دیں تو وہ اور اوپر جائے گی اس کے بعد پھر واپس آ جائے گی اگر ہم اتنی زیادہ speed دے دیں کہ وہ ارث کی gravitational field سے out ہو جائے تو اس initial speed کو ہم بولیں گے یہ اس کی escape velocity یا escape speed ہے ارث کے لیے اس کی جو value ہے that is 11.2 km per second اب اس کی جو derivation اس کو ہم نے دیکھنا ہو تو یہ بات ہمیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہوگی law of conservation of energy سے کہ اس کی total energy initial total energy final یہ سیم ہوگی potential plus kinetic initial will be equal to potential plus kinetic final تو initial جو اس کی جو potential اور kinetic کی بات کریں تو initial velocity اس کی scale velocity ہوگی اور final velocity اس کی zero ہوگی infinite پہ جا کے اور final اس کی potential energy بھی zero ہو جائے گی اب values put کر دیں initial اس کی potential energy minus gmm over r plus half mv scale initial speed initial اس کی kinetic energy plus final kinetic energy جو کہ zero ہے اور final potential energy جو کہ zero ہے یہاں سے کیا relation آگیا half mv escape scale equal to gmm over r capital m cancel out ہو جائے گا فارمولا کیا رہ جائے گا v escape square equal to 2 gm over r scale rule لیں گے 2 gm over r یہاں پہ ارث کے لئے کسی اور planet کے لئے اگر find کرنی ہو تو capital m کی جگہ اس planet کا محس آ جائے گا اور capital r کی جگہ اس planet کا radius آ جائے گا ہمارے پاس اور اس کو اگر gravitational acceleration کی فارم میں لکھنا ہو تو پھر r کے ساتھ multiply بھی کریں گے divide بھی کریں گے gm over r square یہ g کا فارمولا ہے تو اس کی value کیا جائے گے 2 g r یہ value بھی ٹھیک ہے یہ دونوں relations جو ہے یہ کریکٹ ہیں تو دونوں use کیا جا سکتے ہیں امید ہے کہ یہ lecture آپ نے understand کر لیا ہوگا تو انشاءاللہ اس series کو آگے بھی continue رکھیں گے an لیں کو دیکھیں گے لیں کس ویدیو